فلکورٹ کے استعداء کرنا ہر فریق کا حق ہے حکومت یہ تاثر دے کہ منپسند بینچ بن رہے ہیں تو یہ کتنا سنگید الزام ہے جسٹس منیب اکثر کا پنجاب خیبر پختونخواہ الیکشن ملتوی کیس کی سمات کے دوران اٹرنی جنرل سے استفسار اٹرنی جنرل نے جواب دیا کہ حکومت کی نیت منپسند جسٹس کا ذکر کرنے کی نہیں تھی فلکورٹ بن جائے تو تمام جسٹس کے لکھے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا سپریم کورٹ میں صوبائی انتخابات التواکس چیف جیسٹس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی دورانے سمات بینچ میں شامل جیسٹس منیب اکثر اور اٹرنی جنرل منصور عثمان عوان کے درمیان مقالمہ جیسٹس منیب اکثر نے کہا کہ لگتا ہے آپ جذباتی ہو رہے ہیں جس پر اٹرنی جنرل نے بتایا کہ انہیں تین ایشوز پر بات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جیسٹس منیب اکثر نے اٹرنی جنرل سے سفسار کیا کہ حکومت کے پاس اس وقت کتنا پیسہ موجود ہے اور فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کس کے کنٹرول میں ہے اور اٹرنی جنرل منصور عثمان نے بتایا کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ وزارت خزانہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ سپلیمنٹی بجٹ میں 170 عرب روپے جمع ہونے کی توقع ہے جیسٹس منیب اکثر نے کہا کہ پبلک فنانشل منیجمنٹ ایکٹ کے تحت رولز کا جائزہ لے رولز کے مطابق تو کنسولیڈیٹڈ فنڈ سٹیٹ بینک میں ہوتا ہے سٹیٹ بینک کو بلا کر پوچھ رہتے ہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے مقالمے کے دوران جیسٹس منیب اکثر نے کہا کہ فل کورٹ کی صدا کرنا ہر فری کا حق ہے اگر حکومت یہ تاثر دے کہ منپسند بنچ بن رہے ہیں تو یہ کتنا سنگین الزام ہے اٹونی جنرل کا کہنا تھا کہ حکومت کی نیت منپسند ججز کا ذکر کرنی کی نہیں تھی عدالت کے باہر دجارت بہت زیادہ ہے فل کورٹ بن جائے تو تمام ججز کے لکھے فیصلے پر کوئی اتراز نہیں کر سکے گا